ملتان کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ میں انتخابی دنگل حلقے کی عوام کا فیصلہ کس کے حق پہ ہوگا پی پی دو سو اٹھارہ کی نشست پی ٹی آئی کے مظہر عباس راکی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی تحریک اللہ بیک کے ایک اور دین آزاد امید بار بھی میدان پی پی دو سو اٹھارہ کا زمین انتخاب حلقے میں کل ووچرز کی تعداد دو لاکھ تین ہزار ایک سو اٹھاسی ہے مرڈ بوچرز ایک لاکھ گیارہ ہزار نو سو اٹھارہ جبکہ خواتین کی تعداد ایک آنوے ہزار دو سو ستر ہے ایک چو اور تالیس پولنگ سٹیشن پر چار سو پچپن پولنگ بودھ قائم پاک پوچ کی زیر نگرانی سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات ایک پولنگ سٹیشن پر پاک پوچ کے چھے اور پولس کے آٹھ اہلکار ڈیوٹی کے فرائز پر انجام دے رہے ہیں ملتان کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ کا انتخابی مارکہ بائیس سالہ امجد نامی مازدور شخص بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچا امجد نے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو سترہ کھیڑا آباز میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا سرائی کی صدقے کے بافتیوں کے لیے خوشخبری ملتان سے لاہور اور کراچی کا سفر ہوا آدھا عبدالحکیم لاہور موٹر ویسٹویک کا کام مکمل گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وفاقی وزیر مراد سعید آج اس تطاق کریں گے پانچوی اور آٹھوی جماعت کے امتحانات نے جنوبی پنجاب کے طلبہ نے میدان مار لیا پانچوی کے چھے جبکہ آٹھوی کے چار پوزیشن پر جنوبی پنجاب کے طلبہ نے جھنڈے گاڑے پانچوی کے امتحانات میں لیا سے طوبہ مریم نے چار سو چھانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی آٹھوی جماعت میں مظفرگر سے محمد چرجیل اور ویہاری سے شہوار انور نے چار سو چھاسی نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ٹیچنگ ہسپتال ڈرغازی خان میں ایڈز کے مریضوں کے لیے جنوبی پنجاب کا پہلا ایچ آئی وی وات کا ہے مشیر صحت حنیفان پتافی نے آٹھ بیٹ پر مستمل نئے وات کا افتتح کیا محاول پور سمیت جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے بڑی خبر وکٹوریا ہسپتال کے شعبہ ایم رازر چشن میں کارڈنیا کے مفت پیونت کاری کا آغاز پہلے روز پاچھ قریب مریضوں کا مفت آپریشن کیا گیا اور بہاول پور میں جشن بہارہ کی اختتامی تقریب کمیشنر بہاول پور نیر اقبال اور ڈپٹی کمیشنر شوزپ سائید کی خصوصی جرکت رنگ رنگ میزیکل نائٹ میں موزکاروں کی جاندار پرفارمنس تقریب کے اختتام پر آتش وازی کا شاندار مظاہرہ پورا آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا